اور اس وقت ہم آپ کو مہربنج لیے چلتے ہیں مہربنج جہاں پر دعب دی مرمو کا آواز ہے تو وہاں کا جائزہ لیا ہمارے سوگی پربھات نے کہ کس طریقے سے سستانی لوگوں میں جن جاتی ہے سماج میں ان کے آس پڑوس میں کتنا عدسہ ہے تصویروں کے جرے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور دکھانے کی کوشش کے ہمارے سوگی پربھات نے جائزہ لیا وہاں پر اور ایک طرح سے کہیں کہ یہ جو گاؤں ہیں رارنگپور کا مہلڈیا اور ایک طرح سے کہیں اب دیس کے مانچیت پر آنا ہے کیونکہ جب جھارکن کی راجپال تھی اس میں بھی چرچی تھا گاؤں لیکن اب راج دیس کے بڑے پت عہدے پر ستاپیت ہونے جا رہی ہے جس طریقے جتنا پر ہمارے جو مندر ہے جہاں پر اور یہ ہمارے اوریسا واسی کے لئے بہت گھر والا بات ہے کہ ہمارے اوریسا کا کوئی پرشید بننے جا رہے ہیں اور خاص کر ناری شکتی کے لئے بہت بڑی بات ہے کیونکہ ان کے ایک ایجام پہ لے دکھتے ہیں اور اسی جو گیت بج رہا ہے اسی جو گیت کا مہت تو یہ ہے کہ ہر کو مل کے چلے ہر کو مل کے کام کریں ہر کو مل کے ایک دوسرے ساہ سہیے کریں اور آگے بڑھنے کا کوشش کریں ایک دوسرے کو سپورٹ دیکھیں آرتی دیکھیں آتیز بازی بھی سوری ہو گئی ہے دیکھیں یہاں پہ آتیز بازی بھی کی جا رہے ہیں نسیت ہے جیسے ہی پڑھا جس کا محول ہے ایک بار کوشش کریں آتیز بازی ہم دکھا رہے ہیں اس کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں ان کے دھر کے اندر کا بھی محول دکھائیں گے جہاں مہلائیں بیٹھی ہیں کہیں نہ کہیں یہ اکسا ہے ایک طرح سے کہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایک ناری شکتی کے لئے بڑی مویسال ہے دیز کے بڑے پد پر بیٹھ نسیت طور پر سب سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں کھالی پرنام آنے کا اور سارے لوگوں کی نظر ٹی وی پہ ہی ٹکی ہے اور اس طریقے سے لوگ ہم لوگ کو بہت آنندیت لگ رہا ہے ہم لوگ بہت خوشیں اور خوشی کا کوئی ٹکھانا نہیں ہے ہم لوگ تو جب سے نمینیشن ہوا تھا اسی ٹائم سے ہی ہم لوگ پورا خوشیں رای رنگ پور میں ایک منہیں تغہر جیسا لگ رہا ہے اور یہاں کا تیاری مولنے سے کیا بیس اجار لڈو بنائے گیا ہے سب کو کھلائیں گے اور ناچ گت کا پروگرام ہے ہم لوگ سوہ سے آئے ہیں دیزے کا گھار میں بہت جوز منا رہا ہیں سوہ سے ناچ گت کر کے یہاں پر ہم بیٹھ رہا ہوں جو رای رنگ پور ہے ایک ایسے تو لوگ جانتے ہی تھے لیکن اب پورے دیش کے لوگ جان جائیں گے کہ رای رنگ پور میں ہے اور یہ مہلڈیا گاؤ اس کے بغل میں جو مندیر میں جب گھوشنا ہوئی تھی تو جو مندیر میں گئی تھی وہ سب سے پہلے جھاڑو لگا کر پوجا پاٹ کی تھی وہ بھی مندیر ہم اپنے درسوگوں کو دکھائیں گے لیکن ایک بار درش دکھا دیتے اور دیکھیں کس طریقے سے بڑے بڑے کٹاؤٹ لگائے گئے ہیں اور لگا کر سواغت کیا جا رہا ہے دیش کے پدان منتری کا کٹاؤٹ کے ساتھ میں درپردی مرمو کا کٹاؤٹ لگائے گیا تو ہم یہ کہیں کہ پوری طرح جسن کا محول ہے اسی پرامپرہ اور اڑیا میں لکھا ہوا ہے نسیت ہے کہ اڑیا تو ہم نہیں جان پاتے لیکن اڑیا میں نسیت ہے یہی لکھا ہوا کہ ہم ان کا سواگت کرتے ہیں دیش کے اچھے پدے پر بیٹھنے جا رہے ہیں جس طریقے سے دیکھیں جو پرامپرک جو آدیواسی ڈھول نگاڑے ہوتے ہیں وہ بجائے جا رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے کہیں تو جسن کا محول ہے اور یہ جو رہے رنگ پور ہے ایک طرح سے مانی ہے کہ ہولی دیوالی کی طرح لوگ جسن میں ڈھول نگاڑے بج رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی